قرآن مجید کا دستان سورہ سورہ یونس سورہ یونس کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا دسمان اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اکیاونوہ سورہ ہے یہ سورہ اوائل بحثت میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوا چونکہ اس سورے کی اٹھانوی آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اس لیے اسے سورہ یونس سے محسوم کیا گیا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک نافرمان قوم تھی آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود وہ ناسدھرے تو آپ قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی سمندر پہ پہنچی تو ایک روایت کے مطابق ایک بڑی مشلی نے کشتی کا راستہ روک لیا اور دوسری روایت کے مطابق وزن کی زیادتی میں کمی کرنے کے لیے قرآ ڈالا گیا اور قرآ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا لوگوں نے انہیں سمندر میں پھیکا اور مشلی نے انہیں نگل لیا انہوں نے مشلی کے پیٹ میں نجات کی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ نجات پا گئے آیت نمبر دو کی تفسیر کے زیل میں شیعہ سنی تفسیر میں قدمِ صدق یعنی سچا مقام کی تفسیر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی یا ولایتِ علی علیہ السلام سے کی گئی ہے آیت نمبر بارہ کے مطابق انسان صرف مصیبت کے وقت سہارہ ڈھونتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی واحد سہارہ ہے لہٰذا وہ اسی کے در پر دستک دیتا ہے لیکن جب اس سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ کو ایسے پھول جاتا ہے جیسے اس ذات سے کبھی واقعہ نہ پڑا ہو جو شخص سورہ یونس کی تلاوت کرے گا اس کا شمار جاہلوں میں نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنامِ خداِ رحمان الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت والی ہے اکان لِلنَّاسِ عجباً اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ الْنَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينَ کیا لوگوں کے لیے یہ تاجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وہی بھیجی کہ لوگوں کو تمریح کرے اور جو ایمان لائیں انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے اس پر کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبا سری جادوگر ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّابٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر اختیدار قائم کیا وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے یہی اللہ تو تمہارا رب ہے بس اس کی عبادت کرو کیا تم نسیت نہیں لیتے اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے اور جو کافر ہوئے انہیں اپنے کفر کی پاداش میں کھوڑتا ہوا پانی پینہ ہوگا اور انہیں دردناک عذاب بھی بھگتنا ہوگا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ يُفَصْئِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہی تو ہے جس نے سورة کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی اور اس کی منزلیں بنائی تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو اللہ نے یہ سب کچھ صرف حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے بے شک رات اور دن کی آمد رفت میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ہلاکس سے بچنا چاہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی ہی پر راضی ہیں اور اسی میں اتنی نان محسوس کرتے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتے ہیں اُلَائِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان آمال کی پاداش میں جن کا یہ ارتکاب کرتے رہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِیمُ الْأَنَّارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے بے شک ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں نعمت والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جہاں ان کی صدا سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور وہاں ان کی تہیت سلام ہوگی اور ان کی دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرْ وَاسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ ان کی بدعامالیوں کی سزا میں برا معاملہ کرنے میں اسی طرح اجلس سے کام لیتا جس طرح وہ لوگ دنیا کی بھلائی کی طلب میں جلد بازی کرتے ہیں تو ان کی محلت کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں محلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے رہیں وَإِذَا مَثَّ الْإِنسَانَ الضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ قُرَّهُ مَرَّ كَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ قُرٍ مَثَّه كَذَلْكَ زُلِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اسے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے عامال اسی طرح خوش نمہ بنا دیے گئے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اور با تحقیق تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اس وقت حلاق کیا جب وہ زرم کی مرتقب ہوئیں اور ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدیم لننظر کیف تعملون پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تُبھے جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذین لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عظیم اور جب انہیں ہماری آیات کھول کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بہت بڑے دن کے عذاف سے ڈرتا ہوں قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا اور نہیں اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر چھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تقزیب کرے مجرم لوگ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِفُونَ اور یہ لوگ اللہ کو چھو کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں وہ پاک و بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِقُونَ اور سب انسان ایک ہی امت تھے پھر اختلاف رونما ہوا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار پہلے تینا کر چکا ہوتا تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اور کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی پس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے پس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اور جب انہیں پہنچنے والے مسائب کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کا ہیلہ تم سے زیادہ تیز ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہاری ہیلے بازیاں لکھ رہے ہیں هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرین بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین وظنوا أنهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر بعد معافق کی مدد سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اتنے میں کشتی کو مخالف تیز ہوا کا تھپیڑا لگتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے ہیں تو اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا تو ہم ضرور بلضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے فلما انجاهم اذا هم يبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحیات الدنيا پھر جب خدا نے انہیں بچا لیا تو یہ لوگ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے اے لوگو تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے خلاف ہے دنیا کے چند روزہ مزے لے لو پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو انما مثل الحیات الدنيا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا اخذت الأرض زخرفا وزینت حتى اذا اخذت الأرض زخرفا وزینت وظن أهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون دنیاوی زندگی کی مثال یقیناً اس پانی کسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئیں جن میں سے انسان اور جانور سب کھاتے ہیں پھر جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین کے مالک یہ خیال کرنے لگے کہ اب وہ اس پر قابو پا چکے ہیں تو نہ کہاں رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ پڑا تو ہم نے اسے کاٹ کر ایسا صاف کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ہم اپنی نشانیاں اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہیں سلامت قدے کی طرف بلاتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہرائت فرماتا ہے جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید تھی ان کے چیروں پر نہ سیاہ تھبا ہوگا اور نہ زلط کے آشار یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین کسبوا السیئات جزاؤ سیئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من اللہ من عاصم اور جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو بدی کی سزا بھی ویسی ہی بدی ہے اور ان پر زلط چھائی ہوئی ہوگی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا ان کے چہرے پر تاریخ رات کے سیاہ پردوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں یہ جہنم والے ہیں اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤم ما كنتم ایانا تعبدون اور جس دن ہم ان سب کو اپنی عدالت میں جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے تو ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے تمہاری اس عبادت سے ہم بالکل بے خبر تھے ہُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِمْ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس مقام پر ہر کوئی اپنے اس عمل کو جانچ لے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہوگا اور پھر وہ اپنے مالے کے حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے ان سے ناپید ہو جائیں گے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے سماعت اور بسارت کا مالک کون ہے اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے اور کون اُمِنِ عالم کی تدبیر کر رہا ہے بس وہ کہیں گے اللہ بس کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ بس یہی اللہ تمہارا برحق پروردگار ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا اس طرح ان فاسقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُعْفَكُونَ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیخ کی ابتداء بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے کہہ دیجئے اللہ تخلیخ کی ابتداء بھی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا پھر تم کدھر اُلٹے جا رہے ہو قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقُ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ اَحَقُ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی راہ نمائی نہ کی جائے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ان میں سے اکثر مہزن کی پیروی کرتے ہیں جبکہ زن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا اللہ ان کے آمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے وَمَا كَانَ آذَا الْقُرْآنُ اَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسخد بنایا ہے کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطے علم میں نہیں آئی اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا اسی طرح ان سے پہلوں نے جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر یہ لوگ آپ کو چھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور جس قیامت کے دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو دنیا کی زندگی یوں لگے گی گویا وہ دن کی ایک کھڑی بھر سے زیادہ یہاں نہیں رہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اور جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں دکھا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں انہیں بہرحال پلک کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ شاہد ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے پھر جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم روا نہیں رکھا جاتا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَل اِذَا جَاءَ أَجَلُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہہ دیجئے میں اللہ کی منشاہ کے بغیر اپنے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ گھڑی بھر کے لیے ناتاخیر کر سکیں گے اور نا تخدیم قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ان سے کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو تم پر آ جائے ایسی کونسی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلد بازی کرتے ہیں اَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ کیا جب عذاب آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤگے کیا اب بچنا چاہتے ہو حالکہ تم خود اسے جلدی چاہ رہے تھے ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب چکھو جو تم کرتے رہے ہو اس کی سزا کے علاوہ اور تمہیں کیا مل سکتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْئِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ حق ہے کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقینا یہی حق ہے اور تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُ النَّدَامَتَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور جس جس نے ظلم کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تب بھی وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ پوری دولت فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا اور جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دل ہی دل میں پشمان ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آگاہ رہو آشمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یقیناً وہ اللہ کی ملکیت ہے اس بات پر بھی آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَيُحْيِ وَيُمِیتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت اور اسی کی طرف تم سب پلتائے جاؤگے یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظت من ربکم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس مال و مطا سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس میں سے تم اصخد کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہراتے ہو کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور جو لوگ اللہ پر چھوٹ بہتان بانتے ہیں ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تم لوگ جو عمل بھی کرتے ہو دورانِ مصروفیت ہم تم پر ناظر ہیں اور زمین اور آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفض سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو سنو جو اولیاء اللہ ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے جو ایمان لائے اور تقوی پر عمل کیا کرتے تھے لَوْمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آسکتی یہی بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ہُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کافروں کی باتیں رنجیدہ نہ کریں ساری بالا دستی یقیناً اللہ کے لئے ہے وہ خوب سننے والا دانہ ہے اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ آگا رہو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً سب اللہ کی ملکیت ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ فقط اندازوں سے کام لیتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو اور دن کو روشن بنایا باتحقیق سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں قَالُ اتَّقَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَوْدِ اِنْ عَنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات پاک ہے وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں قُلْ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بہتان بانتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُونَ ثُمَّ نُذِيقُومُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ یہ دنیا کی عیش ہے پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے اس کفر کی پاداش میں جس کے وہ مرتقب رہے ہیں واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُوْغِرُونَ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں نصیت کرنا تمہیں ناغوار گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے بس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کرلو پھر اس فیصلے کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مولد بھی نہ دو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بس اگر تم نے مو موڑ لیا تو میں نے تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگا میرا عجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں فَكَذَّبُوا فَنَجْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ وَجْعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ مگر جب انہوں نے نوح کی تقزیب کی تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں زمین پر جانشین بنا دیا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا تھا پھر دیکھ لو جنہیں تمبی کی گئی تھی ناماننے پر ان کا کیا انجام ہوا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ پھر نو کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو اپنی اپنی عوم کی طرف پھیجا بس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ جس چیز کی پہلے تقزیب کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے اس طرح ہم حس سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَحَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حاروم کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف پھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا انہا ذا لسحر مبین پھر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو سریح جادو ہے قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے پاس آیا تو کیا اس کے بارے میں یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے جبکہ جادوگر تو کبھی فلا نہیں پاتے قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ملک میں تم دونوں کی بالا دستی قائم ہو جائے اور ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں اور فرعون نے کہا تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ اَلْقُوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ جب جادوگر حاضر ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ پس جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے اللہ یقیناً اسے نابود کر دے گا بے شک اللہ مفسدوں کے کام نہیں صدارتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو ناغوار گزرے فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ چنانچہ موسیٰ پر ان کی اپنی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لیا فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں مسیوث سے دوچار نہ کر دیں کیونکہ ملک میں فرعون کی بالا دستی تھی اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لئے ذریعہ آزمائش نہ بنا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیْهِ أَنْتَبَوْوَعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے موسا اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو بشارت دو وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا قُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْتُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَغُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں زینت بخشی اور دولت سے نوازا ہے پروردگارہ کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو تیری راہ سے بھٹکائیں پروردگارہ ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں قَالَ قَدْ عُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَسْتَبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے پس تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَضُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پاقب کیا یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں جواب ملا اب ایمان لاتا ہے جب تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ پس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تُو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَ اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِقُونَ بَتحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو خوشگوار ٹھکانے فرام کیے اور انہیں پاکیزہ رس سے نوازا پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اگر آپ کو اس بات میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں باتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ چکا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تقزیب کی ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَتٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا مَا ایمانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَىٰ حِيدٍ کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ بروقت ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے سود مند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے بہرمند رکھا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِنُونَ اور کوئی شخص اللہ کے ازن کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ انہیں پلیدی میں مبتلا کر دیتا ہے قُلِ انظروا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْمِ الْآيَاتُ وَالنُدُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں نظر ڈالو کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جو قوم ایمان لانا ہی نہ چاہتی ہو اس کے لیے آیات اور تنبیحیں کچھ کام نہیں دیتی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اب یہ لوگ اس کے سوا کس کے انتظار میں ہیں کہ اس طرح کے برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے لوگ دیکھ چکے ہیں کہہ دیجئے بس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے یہ بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو جان لو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قف کرتا ہے اور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سہر رہوں وَأَنْ أَقِمْ وَجَاكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک سوئی کے ساتھ اپنا رخ دین کی طرف ثابت رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکاریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نخصان اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں شمار ہوں گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کرے اور اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلُ کہہ دیجئے اے لوگو جب تمہارے رب کی جانب سے حق تمہاری طرف آ چکا ہے پس جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کو گمراہ کرتا ہے اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کریں اور اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کریں اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے موسیقی